بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئے ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ ہوں ہیپی ہوں ہیلتی ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوم چینل تو آج ہم بنائیں گے دہی پکوڑی بہت مزیدار بہت سمپل اور آسان طریقے سے جس کے لئے ہمارے پاس آدھا پاؤ پکوڑیاں ہیں جسے آپ بھلیاں بھی کہہ سکتے ہیں جن کو بھگو کے ایک گھنٹے کیلئے بعد میں اچھے طریقے سے پریس کر کر کے دبا دبا کے بھگو بھگو کے اس کا جو پانی تھا وہ سارا نکال لیا اور اب ہمارے پاس ہافٹ ٹرمائٹر کپ ہیں پیاز ہے بندگو بھی ہے کھیرہ ہے چاٹ مسالہ ہے اور ہمارے پاس ہاف کےجی دہی ہے تو چلیے بسملا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوم میٹ دہی بھلیاں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے لیا ہے مکسنگ بول اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے جو ہمارے پاس بھلیاں ہیں نہیں دہی ڈالیں گے تو یہ دیکھئے ملائی والا دہی ہے کافی سارا اس کے اوپر ملائی ہے تو اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیں گے دہی بھلیاں اگر اچھی بنیں تو اس کے لئے آپ دہی اچھے والا لیں جو ذرا ٹھیک ہوتا ہے ملائی والا ٹھیک ہے نا تو اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے آپ رکھ لیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہمارے پاس ہیں بھلیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ کو پرچون کی جو شاپ ہوتی ہے جہاں سے آپ گروسری کا کچن کا سامان لیتے ہیں وہاں سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی پچاس روپے کی پاؤں مل جاتی ہیں بہت سستی تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئے کھیرے اور یہ ہمارے پاس ٹرماتر ہے اس میں ہم ٹرماتر ڈال دیں گے اور یہ ہمارے پاس ہے بندگو بھی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے نا کتنی ان کی قانٹیٹی ہے یعنی کہ ہاف ہاف کپ اور یہ باریک کٹے ہوئے پیاز ہیں پیاز ڈال دیئے اور یہ ہمارے پاس ہے چاٹ مسالہ ٹھیک ہے یہ کھانا کھانے کا ڈیٹ چمچ ہے وہ اس میں ڈال دیا باقی اس میں کوئی نمک کوئی کالی میرچ لال میرچ آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا تو اب جو ہمارے پاس دہی ہے اس میں ہم دہی ڈال دیں گے تو بہت ہی فریش بہت ہیلڈی اور بہت مزے کی چیز یہ بنتی ہے اگر آپ اس طرح سے گھر پہ بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے اس طرح سے دہی ہم نے ڈال دی ہے اپنی بھلیوں کے اندر تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ والی دہی پکوڑی آپ گھر پہ بنائیں اور ان کا جو بیسٹ کامبینیشن ہے وہ ہے بوائلڈ رائس کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ اسے کھائیں تو مجھے پتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یہ اس طرح سے دہی بھلیاں بنا کے کھائی جاتی ہیں تو بہت مزے کا اور سمپل سا مگر بہت ٹیسٹی سا فود بنتا ہے تو اس طرح سے بکسنگ کر لی ہے اب وہ تھوڑی سی بند کو بھی بچی تھی وہ بھی اس میں میں ڈال دیتی ہوں زیادہ نہیں ہے تو اس طرح سے پھر اس کو پکس کریں گے اور آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ دل سے شکریہ thank you so much جو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور جو لوگ نئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے currently چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کوشش کیا کریں کس طرح سے دہی بھلیاں وغیرہ آپ گھر پہ بنا کے کھایا کریں باہر ریڈی سے نہ لے کے کھایا کریں وہاں پہ روڑ کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے جو اس کے اوپر پڑتی ہے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے گھر پہ بنایا کریں اور گھر پہ کھایا کریں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے جو دہی بھلیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی دہی پکوڑی کہہ سکتے ہیں ہی مزیدار فریش ہیلڈی بن کے تیار ہیں ہوم میرٹ دہی بھلیاں تو آپ اسے اس طرح سے بنایا کریں کھایا کریں اور انجوائے کیا کریں اور پلیز کوشش کریں آپ اسے بازار سے لے کے مت کھایا کریں یہ اچھی نہیں ہوتی یہ جگر کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں میدے کی بیماری پیدا کرتی ہے تو پلیز آپ اسے اس طرح سے بنائیں کھائیں اپنے گھر پہ انجوائے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا